جی دوستو پچھلی ویڈیو میں میں نے اسکول کے نام سے ایک ڈیٹا بیس بنایا تھا ہم نے اور اس کے اندر پھر ویزلڈ کی ٹیبل بنائی تھی اور میں نے آپ کو کہتا کہ کچھ ڈیٹا آپ اس کے اندر کریں تو میں نے اپنے پاس یہاں پر ڈیٹا انٹر کر لیا ہے دست اسٹوڈنٹ ہیں جن کی یونیک آئی ڈی ایس آئی ڈی ہے اور یہ یونیک ہے پریمری کی ہمارے پاس اور یہ اسٹوڈنٹس کے نئے میں یہاں پر اسٹوڈنٹس کے مارکس آ رہے ٹھیک ہے اور اب ہم اس کے اندر یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم اپنے ریکارڈ کو جو ہے وہ اپ ڈیٹ اس کے اندر کر سکتے ہیں تو کسی بھی ٹیبل میں ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے تبدیل کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ اپ ڈیٹ کا کی ورڈ ہے اپ ڈیٹ کی اسٹیٹمنٹ ہے اس کو استعمال کرتے ہیں فر اگر اس کے اندر میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس آئی ڈی نمبر پانچ وسیم شاہ کی ہے ہم چاہتے ہیں اس کے جو نمبر ہیں وہ نمبر ہم چینج کر دیں تو اس کے نمبر چینج کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہاں پر سمپل ہمیں اس کے نمبر چینج کرنے کے لیے جائے یہاں پر اپ ڈیٹ کا کی ورڈ استعمال کرنا ہوگا اپ ڈیٹ ٹھیک ہے آگے ٹیبل کا نام آئے گا تو ٹیبل کا نام ہے ریزلٹ اپ ڈیٹ ریزلٹ اور پھر یہاں پر ہمیں ایک سیٹ کا کی ورڈ جو ہے وہ استعمال کرنا ہوگا سیٹ کیا سیٹ کرو مارکس اس ایکوال ٹو فیفٹی ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم اس کو کہیں گے ویر اس آئی ڈی اس ایکوال ٹو فائیف ہم اس کو ہی کہہ رہے ہیں کہ اپ ڈیٹ کر دو ویزلٹ کی ٹیبل کو صحیح ہے کیا اپ ڈیٹ کرو سیٹ کرو مارکس اس ایکوال ٹو فیفٹی یہ جو مارکس ہے اس کو فیفٹی کر دو یہاں پر یہ کہاں جہاں ایس آئی ڈی اس ایکوال ٹو فائیف جہاں ایس آئی ڈی جو اس کی فائیف ہو جہاں یعنی جہاں ایس آئی ڈی فائیف ہو اس میں مارکس کو ففٹی کر دو اور ریزلٹ کی ٹیبل میں سے ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی آسان سے سیمپل سی ہے جیسے ہم نے اس کو انٹر کیا اور دوبارہ اس کو جو ہے وہ ریزلٹ کی ٹیبل کو دیکھتے ہیں تو یہ دیکھئے آپ یہاں پہ پہ وسیم شاہ فائیف نمبر جہاں آئی ڈی اس کی وہ ففٹی ہو گیا پہلے فوٹی فائیف تھا اب یہ ففٹی ہو گیا ٹھیک ہے تو اس میں سیمپل سا کیا تھا بہت آسان سا ہے آپ نے دیکھا ہے پورا سب سے پہلے ہم نے اپ ڈیٹ لکھا ہے اس کے اندر اور پھر اس کے بعد ٹیبل کا نام لکھا ہے سیٹ کا کی ورڈ لکھا ہے اس کا سیٹ کے بعد ہم اس کولم کا نام لیں گے جس پہ ہمیں ریکارڈ کو جو ہے وہ تبدیل کرانے کے لیے نئی ویلیو دینی ہے یعنی ہم نے یہاں پہ مارکس کی کو چینج کرنا تھا تو مارکس ہم نے کہا کہ اس کی ویلیو ففٹی ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد آخر میں ہم نے ویر کی کنڈیشن لگائی اور اس کے اندر ریکارڈ کو تبدیل ہم نے جہاں کرنا ہے اس کے ہم نے اس کو لوکیشن دی کہ جہاں پہ یہ ریکارڈ ہو ہماری آئی ڈی فائی فر تو اب ہم چاہیں تو ایک دفعہ اور اس کو کر کے دیکھ لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم جو ہے وہ اسی پانچ نمبر کو یہ کسی بھی نمبر کو اب اس کا نام چینج کر کے ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ اب ہم کرتے ہیں دوبارہ اسی کو اپ ڈیٹ ریزلٹ اپ ڈیٹ ریزلٹ سیٹ سیٹ کر دے ایس نیم جہاں پہ ایس نیم جو ہے وہ اسی کو ہو اسد جاوید کر دے اس کا نام اور مارکس کر دے شفٹی اب دیکھیں ہم یہ دو کام ایک ساتھ اس کا نہ کریں گے دونوں سیٹ کے اندر ہم دے رہے ہیں کہ جہاں پہ سیٹ کر دو اس نیم کو اسد جاوید سے اور مارکس اس کو کر دو سیونٹی پائیف جہاں ویر ایس آئی ڈی برابر ہو کسی پہ بھی ہم کر سکتے ہیں یہاں پہ میں ٹو لے رہا ہوں ٹو پہ اصد ہے یہ اور اس کو سکسٹی فائف کے سیونٹی فائف کروا رہے ہیں نام اس کا پورا اسد جاوید کروا رہا ہے تو اس کو میں آپ پہ ٹو کر دیتا ہوں اور اب میں جیسے ہی کنٹرول انٹرپریس کروں گا اور اس کے بعد دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں تو یہ دیکھئے ٹو پہ اصد تھا اسد جاوید ہو گیا یا پہ نمبر 65 سے 75 ہو گیا تو یہ دیکھا آپ نے کہ ہم نے اسی اپ ڈیٹ اور سیٹ کے کی ورڈ سے جو ہے وہ ایک کولم کا بھی ڈیٹا ہم اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے ہم ایک سے زیادہ ملٹیپل کولمز کا بھی ڈیٹا جو ہے وہ اس کے اندر اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں تو اب اگلی ویڈیو دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم سیکھیں گے کس طریقے سے ہم ریکارڈ کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ختم کر سکتے ہیں